اتراکھن ہمیشہ ویبھن کارنوں سے لوگ پریہ پریٹن اس تھلوں میں سے ایک رہا ہے لیکن ان دنوں ہانٹڈ لوکیشن بھی لوگوں کو اپنی اور کھیچ رہے ہیں اکثر آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ بھوت اور رات ان دونوں کا کیا کنکشن ہے کیا بھوت صرف رات میں ہی ہوتے ہیں کیا ہانٹنگ کی ساری گھٹنائیں صرف رات میں ہی ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ نہیں ہے یہ صرف ہمارا دماغ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ بھوت صرف رات میں ہوتے ہیں دن میں نہیں کیونکہ اگر کچھ ہے تو وہاں رات میں بھی ہے اور دن میں بھی ہے وہاں اماوس کی رات میں بھی ہے اور سامانیا راتوں میں بھی ہے آج ہم آپ کو جس جگہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہاں اسی طرح کی کہانی بیان کرتی ہے یہاں جگہ بہت کم پھیمس ہے ساید ہی کچھ لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں پتا ہے ایسی ہی کئی ساری جگہیں ہمارے آس پاس ہوتی ہیں ہم اکثر اپنے گلی محلے سہروں میں سنتے آتے ہیں کہ ایک کھنڈھر پڑی جگہ کو ہونٹے بتا دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں جانے کے بعد ان کے ساتھ کچھ ایسی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں انہیں ساید ہی پتا ہو اور ایسا ہی کچھ اس جگہ کے ساتھ بھی ہوا ہے اس جگہ کا نام ہے جبرکھیت ہاؤس یہاں جگہ مسوری کے جبرکھیت وائل لائف سینچوری میں ایک پہاڑی پرستی تھے یہاں ایک پرانا ٹوٹا ہوا گھر ہے زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ پر بہت ساری بھوت رہتے ہیں پر ان کچھ لوگوں جن کے ساتھ اس جگہ پر ہونٹنگ کی گھٹنائیں ہوئی ہے کا کہنا ہے کہ اس جگہ پر ایک لڑکی کا بھوت دکھتا ہے اس جگہ کی اصل کہانی کیا ہے یہاں کوئی نہیں جانتا لیکن اس جگہ کا بہت ہی ایتیحاسک محتوہ ہے یہاں جگہ مسوری اور افغانستان کا ایک رسطہ بیان کرتی ہے اٹھارویں سطابدی میں افغانستان کی ایک سینہ تھی جس کا نام تھا برکجائی سینہ اس سینہ کے جو میرے ارثات راجہ ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا دوست محمد خان دوست محمد خان لگاتار اپنی پہنچ کو بڑھا رہے تھے ان کی سینہ رات دن حملہ کر کے آس پاس کے رجوانوں کو اپنے قبضے میں لے رہی تھی ان سے نبٹنے کے لیے بلٹی سرکار نے مسوری کے تدکالین راجہ کے ساتھ مل کر ایک آپریسن چلایا اور برکجائی سینہ کو ہرا دیا اس کے بعد دوست محمد خان کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے چھ سال تک مسوری میں قیدی بنا کر رکھا گیا دوست محمد خان کو قید کرنے کے لیے جبرکیت وائلائٹ سنچوری کے بیچوں بھی ایک گھر نمہ جیل بنائی گئی اور اٹھارہ سو انچالیس سے اٹھارہ سو پیتالیس اٹھارہ چھ سال تک محمد خان کو اسی جیل میں قید رکھا گیا لیکن اس دوران دوست محمد خان کے ساتھ کوئی بھی ایسی اپیہ گھٹنا نہیں گھٹی جس وجہ سے اس گھر کو ہانٹٹ کہا جائے اس کے بعد کافی سالوں تک یا گھر بند پڑا رہا آجادی کے بعد بھی اس گھر کا کبھی کوئی استعمال نہیں ہوا لیکن دھیرے دھیرے مسوری میں جنسنگ کیا بڑھنے لگی لوگ جنگلوں میں اپنا کبجہ جمانے لگے اور وائل لائف سنچوری کو بھی اپنے کبجے میں لے لیا اور اتنا ہی نہیں بلکہ وائل لائف سنچوری میں اتنا سکار کیا کہ یہاں کے جانور آج بھی لپت ہو چکے ہیں اس سمیہ تک بھی اس گھر کے بارے میں کوئی افواہ نہیں اڑی تھی لیکن جیسے جیسے یہاں بھیڑ آنے لگی لوگ اس جگہ کو پریٹنس تھل ماننے لگے اور یہاں گھومنے آنے لگے ویسے ویسے کچھ لوگ یہاں رات میں آ کر ٹھہرنے لگے اور کچھ ایسی گتیوی دیا کرنے لگے جیسے سراب پینا آدھی جو نہیں کرنی چاہیے تھی یہ مان کر کے کہ یہ گھر سنسان اور اجڑا ہوا ہے اور یہاں پر کچھ نہیں ہوتا ان کے ساتھ یہاں پر لگاتار کچھ ہانٹنگ ہونے لگی اور انہیں اکثر یہاں پر ایک لڑکی دکھنے لگی اس کے بارے میں انہوں نے آس پاس کے لوگوں کو بتایا پر کسی نے اس بات کا ویسواس نہیں کیا آج اگر آپ گوگل پر ہونٹڈ ہاؤس ان مسوری یا جبرکھیت ہونٹڈ ہاؤس کے بارے میں سرچ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اس جگہ کی پوری لوکیشن کے ساتھ پھون نمبر اور ایک ویب سائٹ ملے گی جو اس جگہ کو ہونٹڈ ہاؤس کی طرح پرموٹ کرتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے یہ غلط ہے کیونکہ یہاں گھر جیسا بھی ہے لیکن ہونٹڈ نہیں ہے جروری نہیں ہے کہ انٹرنیٹ میں کسی جگہ کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن موجود ہو تو وہاں صحیح ہی ہوگی جبرکھیت ہاؤس کو وائلڈ فلم انڈیا دوارا سنرچت کیا جاتا ہے اور اس جگہ کو فلم سوٹ کے لیے دیا جاتا ہے آج تک کن بھی لوگوں نے اس جگہ پر سوٹ کیا ہے ان کے ساتھ کبھی بھی ایسی کوئی بھی ہونٹنگ کی گھٹنا نہیں گھٹی اس جگہ پر ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو اس جگہ کو ہونٹڈ بناتا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہ جرور سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ جگہ ہونٹڈ نہیں ہے تو اتراخت ہونٹڈ پلیسز کی اس سریز میں میں نے اس جگہ کو کیوں سامل کیا ہے لیکن میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سریز کے مادیم سے میرا مقصد آپ لوگوں تک صرف ہونٹڈ جگہوں کے بارے میں جانکاری پہنچانا ہی نہیں بلکہ ان جگہوں کی سچائی بتانا بھی ہے جنہیں بینا کسی تکتہ اور ثبوتوں کے ہونٹڈ قرار دے دیا گیا ہے کچھ جگہوں کو اس طرح سے بدنام کیا جاتا ہے کہ لوگ اس جگہ کے بارے میں ترہ ترہ کی کہانیاں گڑنے لگتے ہیں سوچئے اس جگہ کا کتنا اچھا اپیوگ ہو سکتا تھا یہاں ایک چھوٹا افغانی میوزیوم بنایا جا سکتا تھا جہاں ہمارے دیس اور افغان کے بیچ کے سنبند کو اسٹیبلائز کیا جا سکتا تھا یہاں جگہ اپنے آپ میں بہت خوبصورت ہے اگر یہاں آپ آو گے تو آپ کو یہاں من کی سانتی ملے گی کیونکہ یہاں جگہ مسوری سہر سے دور ایک پہاڑی پرستیت ہے یہاں آپ کو صرف خوبصورت نظارے دکھتے ہیں اور کچھ نہیں دکھتا آپ سبھی کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمیں اسٹاگرام میں جرور پھولو کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اتراکھن کی ایک نئی ہانٹیڈ لوکیشن کے ساتھ دھنیاواد